برسا منڈا پرچار کرتا تھا اور دوسرا راجنیتک کارے کا پرچار کرتا تھا 1964 میں آج ایک دن لال بہادر شاستری بھارت کے دوسرے پردھان منطری بنے تھے جس سمیں لال بہادر شاستری پردھان منطری بنے اس ورش 1965 میں پاکستان نے کشمیر گھاٹی کو بھارت سے چھیننے کی یوج نہ بنائی لیکن شاستری جی نے دور درشتہ دکھاتے ہوئے پنجاب کے راستے لاہور میں سین لگا کر پاکستان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اس حرکت سے پاکستان کی وشوستر پر بہت نیندہ ہوئی جائے جوان جائے کسان کا نعرہ دینے والے شاستری جی ایک ایسی ہستی تھے جنہوں نے پردھان منطری کے روپ میں دیش کو نہ صرف سین گورو کا توفہ دیا بلکہ حرید کرانتی اور عودوگی کرن کی راہ بھی دکھائی شاستری جی کو کسانوں کا انداتہ کہا جاتا تھا 1964 میں شاستری جی کو سادگی، دیش بھکتی اور امانداری کے لیے بھارت رتن سمبان سے نواز آ گیا حالانکہ شاہ حسین اس حملے میں بچ گئے تھے پر ان کے واہن چالک کے گھائل ہونے کی خبر آئی تھی اس گھٹنا سے دو دن پہلے ہی جارڈن کے سینکو اور فلسطینی لڑاکوں کے بیچ راج دھانی امان اور ان شہروں میں گولی باری ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ شاہ حسین کے شانتی وارتہ میں شامل ہونے سے غصائے فلسطینیوں نے شاہ کو ختم کرنے کی ٹھان لی تھی فلسطینیوں کے الفتح سنگٹھن کے نیتہ یاسر ارافات نے گوشنا کی تھی کہ جو بھی عرب نیتہ ازرائیل کے ساتھ شانتی وارتہ کی کوشش کرے گا اس کا قتل کر دیا جائے گا یہ لڑائی لمبے سمیر تک چلی اور آخر کار اس میں شاہ حسین نے فلسطینی لڑاکوں کو اپنی یہاں سے ہٹا کر دیش میں اپنا پربط تو ثابت کرنے میں سپلتا پائی 1983 میں آج ایک دن مارگرٹ تھچر کے نیتر توے برٹن کے عام چناووں میں کنزرویٹیو پارٹی نے وپکشی لیبر پارٹی کی مقابلے لگاتار دوسری بار جیت حاصل کی تھی وپکشی لیبر پارٹی کی دو سو نو سیٹوں کے مقابلے تین سو سنتانوے سیٹیں لے کر تھچر نے بہومت حاصل کیا دوسری بار پردھان منتری چونے جانے کے بعد تھچر نے گوشنا کی کہ وہ ستھانی نکائیوں سے جوڑے قانونوں میں پھر بدل کریں گی اور شرمک سنگٹنوں سے جوڑے قانون میں بدلاؤ لائیں گی پچھلی سرکار میں جو بل پارٹ نہیں ہوئے تھے ان سبھی بلوں کو پاس کرانے کا بھی وعدہ کیا اور آج ایک دن دوہزار گیارہ میں مشہور چترکار مقبول فیدہ حسین کا ندھن ہوا تھا مقبول کو بھارت کا پکاسو بھی کہا جاتا ہے انہوں نے رامائے انگیتہ مہا بھارت آدی گرنتوں کی سوکشن پہلوں کو اپنے چتروں کے ذریعے جیونت بنایا ہے کرسٹیج آکشن میں ان کی ایک پینٹنگ 20 لاکھ امریکی ڈالر میں بھی کی اور وہ بھارت کے سب سے مہنگے چترکار بن گئے 1996 میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصویروں کو چترت کرنے کے لیے وہ کافی ویوادوں میں رہے 2006 میں دھارمک بھاوناؤں کو آہت کرنے کو لے کر ان پر کئی مقدمے چلائے گئے جس کی وجہ سے انہیں دیش چھوڑ کر قطر کی ناغرکتہ لینی پڑی فیدہ حسین نے اپنی زندگی میں 60,000 سے زیادہ پینٹنگز بنائی 1955 میں بھارت سرکار کی اور سے پدم شریپ رسکار اور 1973 میں پدم بوشن سممان سے انہیں نواز آ گیا